اخبار اس لیے پڑھتے ہو خبریں ملیں گی تاکہ آپ فیوچر کے حساب سے اپنی لائف کو ایڈجیس کرو آپ کے کرنا کل کیا کرنا ہے جو آدمی خبریں نہیں پتا ہوتا وہ پاگل ہوتا ہے یعنی اس کو حجیب جیب باتیں پھیک رہا ہوتا ہے تھوڑا سا نیوز جن لوگوں کو اطلاع ملتی رہتی ہے تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنے میں مدد ملتی ہیں یہ چیزیں اب محترم آپ اخبار پڑھ کے آپ کو ملے گا کیا اب یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے اب آپ دیکھو کہ اس ٹائم ویسٹنگ کو موٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوں تاکہ مرنا تو ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن میں اپنا ٹائم مفید کام میں لگا رہا ہوں بھئی مفید کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے نالج برائے نالج یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے حدیث میں کیا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے خامخہ کی نالج جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کے لیے سوائے آپ کو درد سر بننے کے اور آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا اس کا جیسے فضول باتیں کرنے سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے خوب سمجھ لیں فضول معلومات سے بھی انسان کا دل خراب ہوتا ہے ہر فضول کام سے انسان کی روحانی طاقت کم ہوتی ہے ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ ایک پیاز بیچنے والا سارا دن بولتا رہتا ہے پیاز اتنے روپے کلو پیاز اتنے روپے کتنا بولتا ہے نا فرمایا اس کی روحانی قوت کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ضرورت کے لیے بول رہا ہے اور ایک آدمی بیسے ہی بیٹھے بیٹھے بولنے نا پیاز اتنے روپے لگو پیاز اتنے روپے لگو دس دفعہ بھی یہ جملہ بولے گا اس کی روحانی جو کیفیت ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کی عبادت میں لذت خراب اس کا دل اجڑنا شروع ہو جائے گا یہ بہت اہم مثال ہے جب بھی آپ کوئی لا یعنی کام کرتے ہیں خوب سمجھ لیں لا یعنی کسے کہتے ہیں وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں جس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہو لوگ آپ سے پوچھنے کیوں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے ایسا کام کریں گے ایسی چیزیں سوچیں گے ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو لا یعنی ہیں اس سے آپ کی روحانی کیفیت ختم نمازوں میں لذت ختم تلاوت میں لذت ختم ذکر کی لذت ختم اور آپ کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی تجربہ کر کے دیکھ لیں کبھی نماز میں دل لگ رہا ہو ذکر میں دل لگ رہا ہو کاموں میں دل لگ رہا ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فضول کام شروع کر دیں آپ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت آپ دیکھیں آپ کا دل آپ کے دل میں نا ایک خوشی کم ہونا شروع ہو جائے گی دل کا سکون برباد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا تب ہی تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے والذینہم عن اللغوی معرزون ایمان والے لغویات سے اعراس کرتے ہیں فضول کاموں میں نہیں پڑتے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے نا حضرت مفتی دقی عثمانی صاحب کے والد ان کا فتوہ نظر سے گزرا کسی نے ایک فضول سے سوال پوچھا ان کو جواب آتا بھی تھا انہوں نے جواب نہیں لکھا انہوں نے کہا اس کے سے پوچھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بھی ٹائم بچاؤ بھئی ہمارا بھی ٹائم بچاؤ فضول بات ہے کیوں پوچھ رہے ہو تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں قرآن کیا عجر کیا بیان کرتا ہے اس دنیا کو قرآن لفٹ نہیں کراتا قرآن کہتا ہے دیکھو اگر اس دنیا میں عجر ملنا ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے لیے جان دینا ہے سب سے بڑی نیکی کیا ہے اللہ کے لیے جان دینا اس کو تو عجر ملی نہیں سکتا دنیا میں کیونکہ اس نے جان دیتی تو ریزلٹ کم مکلے اب جیسے یہ پولیس والا جس نے ڈاکو پہ فائر کیے ڈاکو نے اس پہ فائر کیے اگر یہ شہید ہو جاتا اس کو آپ پچاس ہزار گیا پچاس کروڑ بھی دے دیتے اس کے کسی کام کہے نہیں حالانکہ قربانی اس کی زیادہ جان پہ کھیل گیا یعنی اس نے تو جان ملک کے لیے پبلک کے لیے قوم کے لیے اس نے جان قربان کر دی اب آپ مجھے بتاؤ کسی انگریز سے پوچھو کسی لبرل آدمی سے پوچھو کہ یار یہ دنیا میں کتنی دھاندلی ہو رہی ہے ہے وئی کہ جو آدمی زخمی ہوتا ہے جو فوجی زخمی ہوتا ہے جو پولیس والا زخمی ہوتا ہے اسے تو آپ پیسے دے رہے ہو اور جس نے جان ہی قربان کر دی اسے کوئی معاوضہ نہیں ہے یہ دھاندلی ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یہ بات سامن میں اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا ناممکن ہے امریکن فوجی جو افغانیسان آتے تھے جو زخمی ہو جاتا تھا واپس جاتے تھے کہتے ہیں بڑا پروٹوکول امریکن آرمی ہے بڑا علاونس ملتا ہے وہاں پہ بھائی یہ سن آف نیشن ہے ایسے ایسے القابات لیکن جو مر گئے انہیں کیا بڑے خوبصورت تابوت میں ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے تابوت میں سلوٹ اور قبر میں توپوں کی سلامی مردہ کہتا ہے بھائی میری صحبی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جس نے بڑی قربانی دی اسے کچھ بھی نہیں مل رہا جس نے چھوٹی قربانی دی اسے پیسے مل رہے ہیں بڑی قربانی تو ملک کے لیے جان دے دینا ہے جو شہید ہوتا ہے اس نے تو سب کچھ قربان کر دیا اس سے بڑی قربانی کوئی ہو نہیں سکتی تو اسی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں بدلے کا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تم جس کے لیے قربانی دوگے وہ اپنی طرف سے تمہیں پچاس ہزار دے دے لاکھ دے دے تین لاکھ دے دے تمہارا ہیڈک اور اس کا ہیڈک جو میرے لیے قربانی دے گا نا اب یہ پولس والے نے اگر اللہ کی رضا کے لیے اس ڈاکو کو مارا قوم کی خدمت بھی اللہ کی رضا ہی ہے دنیا بھی مفاد پیش نظر نہیں تھا کس کو خوش کرنا تھا اللہ کو کہ اللہ دنیا سے اللہ کو ڈاکو کا مرنا بہت بسند ہے یہ پہلے سمجھیں کیونکہ کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور ہمارے نبی تو رحمت للعالم یہ بھی یہ ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے اس کو ایکچولی اس کو سمجھاؤ ڈاکو کو کیا کرو اس کو سمجھاؤ ایسے میرے پاس بھی عجیب جب قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں ایک پولس والے نہیں ہو کراچی میں ڈاکو کو مارا تو وہاں کچھ لوگ آئے کہ دیکھیں یہ کتنا غلط ہوا ہے پہلے پبلک نے کوئی اٹھا پھر پولس نے مارا یہ آخر وہ بھی مجبور ہوگا تو میں نے کہا جن کو مار رہا ہے وہ تو مجبور نہیں ہے ان کے تو کوئی خون اگر پٹرول مہنگا ہوا ہے صرف ڈاکو کے لئے تھوڑی مہنگا ہوا ہے کیا خیال ہے لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب لوگ کیا کریں چینہ جھپٹی ہی کریں گے تو بھائی مہنگائی تمہارے لئے بڑی ہے تو اس کے لئے بھی تو بڑی ہے جس کی تم پیسے چین رہے ہو وہ اس مہنگائی میں کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا یہ بہت جملہ سننے کو ملتا ہے مجھے بڑا خصا آتا ہے اس جملے پر آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے اس میں تو دور آئی نہیں ہے اس پہ تو گانے آ گئے ہیں مہنگائی پہ تو جانے کہاں گئے وہ دن اس طرح کے گانے آ رہے ہیں میمز بنا بنا کے وہ گانے لوگ چلا رہے ہیں کہ جب پٹرول اتنا ہوا کرتا تھا اور ہم رو رہے تھے اس کو اب کتنا ہو گیا ڈبل ہو گیا تو اس پہ تو میمز آ رہی ہیں آج ہی کسی نے کوئی گانہ بھیجا میں نے پھر شیئر کیا نا لوگوں کو گانہ سننا تو جائز نہیں لیکن وہ ٹکڑا لگایا گیا تھا میمز کے لیے تو مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے غریب بہت پریشان ہو گیا ہے لیکن کمبخت تو جس کو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو اسی مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے جائز کہاں سے ہو گیا آپ کے لیے اس میں چوری کرنا اور لوٹ مار یہ بلکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی میں لوگ بیوی کو کیسے پالیں گے تو میں کہتا ہوں اگر نہیں کرو گے تو اس کا باپ کیسے اپنی بیٹی کو پالے گا اتنی مہنگائی میں تو باپ کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل وہ باپ چھے بیٹیوں کو مہنگائی میں پال رہا ہے اور آپ ایک جوان جس کی کمانے کی عمر ہے اس کو آپ بیوی کو نہیں پال لیں دے رہے اس مہنگائی میں نکہ سے روک رہے ہو تو الٹی کہاں نہیں ہے بلکل کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تفسرہ کرنے سے پہلے ہر آدمی پھیک رہا ہے بس بیٹھے بیٹھے اور سامنے والا بیٹھ کے کیا کر رہا ہے لپیٹ رہے وہ لپیٹ رہے بیٹھ کے تو ڈاکو اگر ایک صاحب نے خریدتی نہیں ہم سے کچھ تو گنجائش ہو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیں لیکن پھر آپ جس دکان سے پینٹ خریدنے جائیں گے اس کو بھی میں یہ بولوں گا اس کو ٹوپی کرا دے کیونکہ آج کل سچ بول کے مال بکتا نہیں میں نے کہا پھر جب آپ برگر کھانے جاؤ گے اگر انڈے والا کھاؤ گے تو کچھوے کا انڈا بھی ہو سکتا اس میں اور مرگی کا بھی ہو سکتا پتہ نہیں چلتا سنا ہے میں نے کھائی نہیں کبھی پکنے کے بعد کیا پتہ چلے گا تو اگر کوئی کہے تو وہ کہے گا مہنگائی میں پھر لاہور میں جو گدے کھلائے گئے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے ہی تو کھلائے گئے ہیں انہوں نے کہا یار عام گوشت ہمیں پڑتا ہی نہیں ہے ہم اگر بکرا کاٹیں اور گائے کاٹیں وہ نہاری بنائیں وہ ہمیں expensive ہے وہ بہت زیادہ تو ہم نے گدے بدے کا سیٹ اپ کر کے دیکھا وہ ہمیں کیا کڑ رہا ہے مہنگائی کے دور میں سستہ پڑ رہا ہے تو اگر جھوٹ بولنا میرے بھائی دو نمبری جائز ہے اور آپ شیطان آپ کو یہ کہہ کے پٹیاں پڑا دیتا ہے کہ یار میں کیسے گزارا کروں میں کیسے وہ کپڑے کا بزنس تھا ان کا تو چائنہ کا مال کو جہپان کا کہہ کے بیچ رہے تھے جہپان والا پتہ نہیں جو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے والے پر کونسے ٹوپی اس پہ آئے گی آج کل تو دکاندار ہے نا وہ سر کا سائز دیکھ کے ٹوپی دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا سار ہے اس پہ تھوڑی بڑی والی ٹوپی آئے گی یہ چھوٹا سائز پہ چھوٹی سی ٹوپی بھی آ جائے گی تو اس کے حساب سے ٹوپیاں لے کے بیٹھا با ہوتا ہے کہ اس کو کیا پٹیاں پڑانی ہے مجھے جب کسی نے پٹی پڑانی ہوتی پتے کیسے پڑاتے ہیں الحمدللہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑاتے پٹیاں لیکن جب مجھے ٹوپی کرانی ہوتی پتے ہیں ارے مفتی صاحب دکاندار ایسے کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو فری میں مجھے دو دے دے گا بعض دفعہ ایسے ہوا ہے اکثر لوگ ہمارے ملک میں ابھی ایسے الحمدللہ نہیں ہیں کیونکہ ایسا نہ جن لینے مجھے چیزیں بیچی ہیں وہ کہیں گے ہمارے راس فاش کر رہے ہو ہوتا ہی ہے دو تین دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ارے مفتی صاحب ارے ہماری قسمت آپ ہماری شاک پہ آئے اس کے بعد طبیعت سے چونہ لگایا ہے انہوں نے حقیقت بتا رہا ہے مفتی صاحب اس چکر میں یار اتنے خوشی سے یہ آدمی مل رہا ہے میرے لئے تو یہ یہ تو پھری میں دے گا دو آپ کے لئے یہ اتنے کی ہے ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں یار اتنی عقیدت میں آنکھ بند کر کے لے لی بعد میں پہ پتہ چلتا ہے تو ہر آدمی کے لیے ٹوپی جو رکھی بھی ہوتی ہے دکاندار نے وہ اس کے سر کے حساب سے رکھی مفتی صاحب کو کونسی ٹوپی مفتی صاحب کو یہ والی ہرے مفتی صاحب یہی سے ٹوپی شروع مفتی صاحب بھی متاثر یار ماشاءاللہ اتنا نیک آدمی تو لیکن زیادہ تر الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں ابھی ہمارے ملک میں اتنی کم از کم ہے کہ علماء کو ٹوپیاں کرانے کا تھوڑا سا غیرت آ جاتی ہے کہ یار اتنا نہیں کروئے ان کے بیان سنتے ہیں تھوڑا سا خیال کرتا ہے لیکن دھوکے ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں تو پھر کہاں سے کہاں بات چلی گئی دنیا میں آپ کسی کو اس کے عمل کا پورا عجر نہیں دے سکتے اللہ بھی نہیں دیتا دنیا میں کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الفنا بنایا ہے ختم ہونے والی اللہ کہتے ہیں ختم ہونے والی ہے تو کیوں مانگ رہے ہو یہاں پہ عجر بھئی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ قرآن کیسا ہے اصل گھر کونسا ہے آخرت ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس آخرت کو حدف بنانے کے لئے ایگری نہیں ہو رہے ہیں اور پتہ کیوں نہیں ہو رہے ہم کہتے ہیں اس سے ہماری دنیا کا سکون خراب ہو جائے گا جبکہ اللہ کہتے ہیں آخرت کو اصل بنا لو سکون خراب نہیں ہوگا اور سکون کی زندگی ہو جائے گی اور زیادہ مزے کی زندگی ہوگی لیکن چونکہ وہ دیکھنے میں نہیں لگ رہی نا نظر نہیں آنی نا یار کیسے میں آخرت کو جب حدف بناؤں گا تو جب میرا ویجن دنیا ہے ہی نہیں تو مجھے دیکھو جس آدمی کا ویجن صحت ہی نہ ہو اس کو صحت مل سکتی ہے جس آدمی کا ویجن پیسہ ہی نہ ہو اس کو پیسہ مل سکتا ہے جس آدمی کا حدف بزنس ہی نہیں ہے وہ بزنس کر سکتا ہے تو یہی چیز ہم سوچتے ہیں جب ہمارا حدف دنیا ہی نہیں ہے تو دنیا نہیں ملے گی جب دنیا نہیں ملے گی تو سکون کہاں سے آ گیا یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اس اعتراض کو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار میں اگر آخرت کو آخرت میں تو جس چیز کو میں دنیا کو حدف ہی نہیں بنا رہا وہ مجھے ملے گی نہیں جب وہ مجھے ملے گی نہیں تو سکون کہاں سے ملے گا کیونکہ بے سکونی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی چاہت پوری نہ ہو اور چاہت پوری ہوتی ہے دنیا ملنے سے پیسہ ملنے سے بھئی آپ کا دل چاہ رہے ہیں نہاری کھانے کا مجھے میں ہاتھ ڈالوگے پیسے ہیں تو کھاؤگے پیسے نہیں ہیں تو اپنی مرضی کی چیز کھالوگے کیا خیال ہے بھائی جان آپ کا میرا بیان سن کے دل کر رہا ہے چار شادیوں کا جوش میں گئے چار شادیاں کروں گا لڑکی والوں کے پاس گئے میرے پورے سارے کتابیں پڑھا دیئیں پورے بیانات سنا دیئے وہ متاثر ہوں گے وہ بولیں گے چل رہا ہے بھئی وہ بولیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کرتے کیا ہو نا آپ جیب میں ہنڈ ڈالوگے دونے جیبیں کیا ہیں خالی تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ قرآن بھی کہتا ہے پہلی بات تو قرآن کہتا ہے سکون دوں گا میں کیسے قرآن نے کیا کہا کہ جو میری یاد سے عراض کرے گا جو میرے احکامات کو فالو نہیں کرے گا جو آخرت کو حدف نہیں بنائے گا اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا تنگ اور جو میرے احکام کو فالو کرے گا آخرت کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طِيِّبًا تو اسے بہت پاکیزہ زندگی